بھارت ماتا کی بھائی آواز کتنی مضبوط ہونی چاہیے دنیا کے سب سے لوگ پریا نیتا آدمی اندر اندر موتی جی اور ہریانہ کی جن جن کی آواز کے نیتا بھرم آدمی امن احلال جی ان تک اس جیند کی اتحاسی آواز پہنچنی چاہیے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے اور مٹھی بند کر کے ایک جوڑ جوڑ چیکارہ لگائیں گے بھارت ماتا کے بھارت ماتا کے سمان کے یوں بھارتی اجنتہ پارٹی کے ہمارے جلہ کے ماننی ادھیکش راج کے اس کارکرم کی جو ادھیکش بھارت ماتا کر رہے ہیں ایسے میرے بھائی راجو مور جی بھارتی اجنتہ پارٹی کے ورشت نیتا جو بے بھارت بولنے والے ہیں ابھی آپ کے سامنے انہوں اور آپ لوگوں نے بھی چار سنیں پورو گیندریہ منتری پرمادنیا چودری بریندر سنگی عشق شیطر کی آواز عشق شیطر کے لوگ پر یہ سانسد میں دیکھتا ہوں جب جیند کی سونی پت کی کوئی بات آتی ہے لوگ سبھا کے اندر وہ آواز مضبوط بن کر کے گونجتی ہے آپ کے حقوں کے لیے گونجتی ہے ایسی آواز آگنیا رمیش کوشک جی یہاں کے لوگ پریا ہمارے سانسد اور ہمارے بھارتی اجنتہ پارٹی کے مہا منتری رائی سے ہمارے لوگ پریا ویدھائیت آگنیا محلال بڑھولی جی ہماری ماکہ کے سمان پورا ویدھائیت کا پریم لطا جی اور ہمارے اس جیلہ کے پر بھاری دھرامیر ملجا پور جی اور ہمارے جیند کے بہت ہی لوگ پریا ویدھائیت جنہوں نے آپ کے سامنے اس شیطر کے اندر کیا کیا کام چل رہے ہیں اور ہمارے پرچاکچا کی ڈاکٹر کریشن ویڈا جی ہمارے سبھیدوں سے بھارتی اجنتہ پارٹی کے پردنس کارکارنی کے ماننیے سدسے بھارتی اجنتہ پارٹی کے پردوکتا بھارتی اجنتہ پارٹی کے ماننیے تھا کرم بیر سینی جی اور ہمارے سوڑن گرگ جی جو چیئرمن گوھ سوہ آیوگ ہریانا جوہر سینی جی سجن گرگ جی انرادہ سینی جی جو ہماری نامر پریشت کی چیر پرسن ہے ڈاکٹر راہ سینی جی جو بھارتی اجنتہ پارٹی کے ہمارے اوپا دھکش ہے پورا میں اس جلے کا جنہوں نے پرتنید کیا بھارتی اجنتہ پارٹی کے ہمارے پڑنس کارکارنی کے سرسے امرپال رانا جی جگدیش جی اوپرکاس سرما جی پورا جیلا گھٹ سے بھارتی اجنتہ پارٹی ڈاکٹر اوپرکاس پہل جی جے بھگوان گول جی رامپر سرما جی ہمارے پڑے پرانے وریشت کارے کرتا ہے جن کا اشیرواد بھی آج میں نے منج کے اوپر لیا ہے بھلکار ڈوہلا جی اور ہمارے اوپرکاس نیم جی گولنام سینی جی ویجے سینی جی سبھیدو انیتہ رہنی جی کویتہ سرما جی ہماری محلہ مورچہ کی ادھکشا بھلوان سنگ جی ہمارے انسوچیت مورچہ کے ماننیا ڈھکش پرنس مودگل جی اور ہمارے پشپا تایل جی سندیپ لہان جی گورو شرما جی بلوینگر دھیمان جی مانچ پر ویراجمان پارٹی کے ہمارے سبھی نیتاگن اور میرے سامنے بیٹھے میرے پتہ سمان بجرگو ماتر شکتی یوہ ساتھیوں پیارے بچوں آپ سب کو آج میں دونوں ہاتھ جوڑ کر کے پرنام کرتا ہوں آپ سب کا دل سے میں دھنیا واد کرتا ہوں ہمارے پتھرکار ایوہم چھایاکار میتر آج اس احتحاسک بھومی کے اوپر یہ میرا پہلا کارکرم ہے پارٹی نے ہمارے آدنیا پرکان منتری جی نے آدنیا جگر پرکان سکرٹے جی نے اور ہمارے ہریانہ پردیش کے لوگ پیریہ بکش منتری آلری امنوحلال جی نے اور ہمارے بھارت سرکار کے گرہی منتری آدنیا میساہ جی کیندریہ نیتریتو کے آسید واد سے جو جننے واری آج مجھے دی ہے اور اس احتحاسک بھومی کے اوپر یہ میری جیند کی سردانی نے آج جو یہ سر کے اوپر میری پگڑی رکھی ہے میں آج آپ لوگوں کو ایک بھی سوچ دلا کر کے اس بھومی سے جاؤں گا کہ آپ کی اس پگڑی کا میں سمام اونچہ کرنے کا کام کروں گا اس کو نیچے نہیں ہونے دوں گا میں آج آپ لوگوں کے بیچ میں یہ بات کہہ کر کے جا رہا ہوں بھائیو بہت سارے کام بھی ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چوئی شاہر میں چاہ کی ان کا سیرواد مارت درسن ملتا ہے ان سے ہی سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے میں بیٹے کے سمان ہوں اور میں پورے ویسواس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی باہر کا نہیں کہتا آپ اندر کے ریکھتی ہے آپ نے ابھی شوی کے سامنے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ جہاں سے ملتا ہے بھارتی ہے جنرطہ پارٹی میں اس تھان کا بھی مجھے معلوم ہے یہ آپ کا آشیرواد ہے بھارتی ہے جنرطہ پارٹی یہ کمی بھی کسی کے سمان کو کم نہیں کرتی ہے اس کے سمان کو بڑھانے کا کام اگر کرتی ہے تو یہ بھارتی ہے جنرطہ پارٹی ہے اس کو ہونچا کرنے کا کام کرتی ہے مجھے دھیان میں ہے ہمارے جاکھڑ ساپ پنجام کے کانگریس کے بھی ادھیت سے رہے ہیں آج بھارتی ہے جنرطہ پارٹی نے ان کو پردیس کا پنجام کا دھیکس بنایا ہے یہ باہر اندر کی نہیں دیکھتی ہے ہمارے جو کارکرتہ ہے جو کام کرتا ہے میں آج آپ کے بیچ میں کہنا چاہوں گا کیونکہ آپ تو اس سارے کاریہ کو دیکھنے والے ہیں ایک بھی کارکرتہ کسی کے سمان کے اندر ہم کمی نہیں آنے دیں گے آپ کے آسیرواد سے ہر کارکرتہ کے سمان کو بڑھانے کا کام ہم کریں گے یہ مجھے جینے والی آپ نے سو بھی ہے یہ پارٹی نے سو بھی ہے اور آپ کے آسیرواد سے آج اس اتحاسک بھومی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک دن ایک ایک گھنٹہ ایک ایک منٹ پارٹی کو آگے بڑھانے کے لیے لگا دیا جائے گا اور جو ہمارے سامنے ٹارگیٹ ہے کہ دو ہزار چوبیس اور جو کام کیے کام کوئی چھوٹے نہیں کیے یہ پہلی بار میں بھی گاؤں کے اندر جاتا ہوں میں بھی گاؤں کے اندر جا کر کہ لوگ اپسے مل کر کے بات کرتا ہوں اور لوگ ایک بات کو بولتے ہیں کہ ان نو ورسوں کے اندر جو کام مریندر موڈی اور منہرلال جی کی سرکار نے کیے آج تک ایسے کام نہیں ہوئے ہیں آج پورا پردیس ودلہ ہے آج پورا پردیس ودلہ ہے اور بھائیو آج ہریانہ کسمہ روپ سے بھی کاس ہوا ہے کیونکہ اب اس پارٹی کے اندر بھی رہے ہیں جہاں پر چیتروات بندتا تھا ابھی ہمارے ویدھائک جی بول رہے تھے ہمارے سانسج جی بول رہے تھے کہ جب میں سونی پت سے چلتا تھا جیند کو ریلیوں کے روپ میں ہی استعمال کرتے تھے پرانتو آج میں دیکھتا ہوں کہ جیند کی کائے کلب کرنے کا کام اگر یہاں سے آپ نے روپ تک جانا ہے جیند سے تو تب بھی آپ آدھے گھنٹے کے اندر وہ تک پہن جاتے ہیں یہ کمال اگر کسی نے کیا یہ نرینڈ رموڈی نے کمال کیا ہے بھائیو اگر آپ نے جیند سے چنڈی گھر جانا ہے آپ چنڈی گھر بھی دو گھنٹے کے اندر پہن جاتے ہیں یہ کمال اگر کسی نے کیا تو یہ نرینڈ رموڈی جی نے کیا ہے بھائیو یہ جبردست کام ہریانہ پردیس کے بھائیو ایک تصویر بدلنے کا کام یہ آدمیہ پردان منطری اور منحر لال جی نے کیا ہے آپ دور دور بیٹھے ہوئے بیٹھتی تو دانت اس کو سرکار کے یوجنہ کے ساتھ جوڑ کر کے اس کو مضبوط کرنے کا کام یہ سرکار کر رہی ہے اور میں آپ سب کو ایک ویسواس دلاتا ہوں یہ ویسواس آج اس اتحاسی بھومی سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بھومی ایسی ہے کہ میں پورے آج میرا پہلا کارکرم ہے ایک بھی کارکرتہ کے سمان کے اندر کمی نہیں آنے دیں گے ایک ایک کارکرتہ کا سمان بڑھانے کا کام کریں گے ہری کارکرتہ محنت کرتا ہے اور محنت کے بلکہ اوپر ہی بھائیو یہ سرکار بنتی ہے کیا کہ اس کا پسینہ بہاتا ہے اور وہ پسینہ جو کارکرتہ بہائے گا اس پسینے کو ہم بیکار نہیں جانے دیں گے اس پسینے کو ہم سمان دینے کا کام کریں گے یہ میری جمعے واری ہے اور بھائیو آپ لوگوں کو میں یہ کہنا یہ چاہوں گا کیونکہ یہ نو ورسوں کے اندر نریندر موڈی جنہیں ایک مجبوت بھارت ایک ششکت بھارت شکتی شالی بھارت بھائیو ان نو ورسوں کے اندر بنانے کا کام کیا ہے آج دیس ہمارا دنیا کے اندر آرچھک روپ سے بھائیو پانچ میں ستھان کے اوپر ہے آرنیا پردان منطری یہ ایک بات بولتے ہیں کہ جب دو ہزار 29 کا چناو آئے گا تو انتیس کے چناو میں یہ بھارت دنیا کی تیسری سکتی بن جائے گا یہ کمال اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ نریندر موڈی بھائیو کمال کر رہا ہے ہر بھیکتی کی چنٹا ایک ایک بھیکتی کی چنٹا ایک ایک بھیکتی کے بارے میں رچار اور بھائیو دیس کے لوگوں کا جیون صدر کرنے کا کام بھائیو ہم نے دیکھا ہے لمبے سمیتا کیونکہ کانگرس پارٹی بھائیو گھوسنائیں کرتی تھی گھوسنائیں کارجوں میں رہ جاتی تھی گھوسنائیں بن کر کے رہ جاتی تھی پر انتو دراتل پر نہیں آتی تھی کہ اگر جو گھوسنہ ہوئی ہے یا گھوسنہ نہیں بھی ہوئی ہے اس کو بھی دراتل کے اوپر تار کر کے لوگوں تک اس کا ذات پہنچانے کا کام یہ ہماری دونوں سرکاریں مجبوکی سے کر رہی ہیں نریندر موڈی کی سرکار منوحالالدی کی سرکار بھائیو چاہے یوں کو روجگار دینے کی بات ہو مجھے دھیان میں ہے جب مدیدی کا اکچنا چل رہا تھا میں یہیں جیند کے اندر بھائیو میں کام کر رہا تھا اور جب کام کرتے کرتے ایک لسٹ آئی تھی میرے خیال سے یہیں میرے جیند کے ہی اتنے بچے لگے تھے گھریت پریوار کے لگے تھے کسی راز ضربانی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی بینہ پرچی بینہ خرچی کے یوہاں کو روجگار دینے کا کام یہ پہلی بار اگر کسی نے کیا تو یہ منہورلال جی کی سرکار نے کیا ہے آج ہر وقتی کے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اس سسٹم سے کوئی نہ کوئی تو اس کا صدھار کرتا ہے نہیں تو سسٹم جو خراب ہو رہا تھا اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بھی جننے واری کسی کی تھی پرانتو آج میں ایک بات اور آپ لوگوں کے بیچ میں کہنا چاہتا ہوں منہورلال جی نے جو ہریانہ کے اندر سسٹم بنایا ہے وہ جوڑ دس سسٹم بنایا ہے تاں کی کوئی وقتی چھوٹے نہیں کوئی وقتی پیچھے نہ رہے نہیں تو ہم گاؤں کے اندر بھی ہم جاتے ہیں گاؤں کے اندر ایک بات ہمیں سننے کو ملتی تھی کہ وہ یہ گریب آدمی ہے یہ چھوٹ گیا ہے اس کو سرکار کی یوجنا کا لاب ملنا چاہیے اور بھائیو یہ تو مضبوط آدمی ہے اس کو یوجنا کا لاب مل رہا ہے کیونکہ جو ڈسٹیبیوشن تھا وہ ڈسٹیبیوشن وہ ٹھیک نہیں تھا اس کے اندر ایس مانتا تھی پرانتو منحلال جی نے آ کر کے اس ڈسٹیبیوشن کو ٹھیک کیا آج ہم دیکھتے ہیں کہ تو تو دور سے دور بیٹھا ہوا گاؤں کے اندر جو گریب وقتی بھی ہے اس تک بھی سرکار پہنچ رہی ہے اس تک بھی یوجنا کا لاب پہنچ رہا ہے پرانتو بھائیو ہم نے مضبوطی سے ایسے وقتی توکو نرائندر موٹی کے روپ میں جس نے گریش کو آگے بڑھانے کا کام کیا پوری دنیا کے اندر بھارت کا نام اونچا کیا سہے آم تک بات تھا مضبوطی سے اس کے ساتھ بھائیو اس کو سمات کرنے کا کام کیا ہے ایسے وقتی توکو دو ہزار چوبیس کا چناو ہمارے سامنے ہے اور میں آپ کو ایک بڑے وشواس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہریانہ کے اندر یہ دس کی دس لوگ سما کی طوالہ بھی سیٹے جیت کر کے نریندر موٹی جی کو تیسے وقت اس دیش کا پردھان منتری بنانے کا کام یہ ہریانہ کے لوگ کریں گے بھائیو ہریانہ کے اندر آدمی پردھان منتری جی وہ لنبے سمیتک رہے ہیں ایک ایک وقتی ایک ایک نمج کو وہ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے اور بھائیو صد سے زیادہ چھنٹا اگر کوئی ہریانہ کی کرتا ہے تو آدمی پردھان منتری نریندر موٹی جی کرتے ہیں کیونکہ ان کا لنبے سمی ہریانہ کے اندر بیتا ہے سنٹھن کے کام کے لیے بیتا ہے بھائیو آپ سب نے جو یہ سواگت کیا ہے جو یہ سواگت کا کرکر میں آپ نے رکھا ہے میں آپ سب کا پنہ دل سے بہت بہت دھنیواز اور آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اور ایک بات میں آپ کو کہہ کر کے جتنے ہمارے کرکر کرتا ہیں آپ مجبوطی سے لگیے دو ہزار چوہویس یہ ڈبل انجن کی سرکار یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے اور ڈبل انجن کی سرکار یہ ہریانہ کے اندر پھر بننے والی ہے بھائیو منوہرلال جی اور آدھنیاں ہمارے نریندر موڈی جی بھائیو مجبوطی سے اس ریس کا پھر نتلی تو کریں گے اور یہ دنیا کا سرمور بنے گا میں آپ سب کا آج ہی سب سرکے اوپر بہت 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 دھنیواز اور آپ سب کا سواگت کرتا ہوں ہنی سب دھتے ساتھ جا ہن جا مہارت جا مہارت جا مہارت